اور اس وقت کی بڑی خبر لشکر کے آتنگوادی عبدالکریم ٹونڈا کو دلی پولس کی سپیشل سیل نے گرفتار کیا ہے ٹونڈا کو بھارت نیپال سیما سے گرفتار کیا گیا ہے بھارت میں کئی دھماکوں کا آروپی ہے ٹونڈا جس میں چھبیس گیارہ کا ممبئی حملہ بھی شامل ہے داؤد ابراہیم کا قریبی مانا جاتا ہے عبدالکریم ٹونڈا کو پچھویشیا کراچی اور کینیا سے یہ اپنے کام کو انجام دیتا رہا ہے اور بم بنانے میں ماہر مانا جاتا ہے یہ آتنگوادی غازیباد کے پلکوا کا رہنے والا ہے دو ہزار پانچ میں سے کینیا میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن یہ فرار ہو گیا تھا انیس سو پہ چانوے اور ستانوے کے بیچ ہوئے سیریل بلاس میں ٹونڈا کا نام سب سے پہلے سامنے آیا تھا آپ کو تفصیل سے بتا دیں کہ یہ عبدالکریم ٹونڈا ہے کون یہ لشکر کا بوم ایکسپورٹ ہے اور غازیباد کے پاس پلکوا کا رہنے والا ہے اسی کے دشک میں یہ پلکوا میں خومیوپیٹھی کی ایک دکان چلاتا تھا اسی کے دشک میں ہی یہ آیاس آئی کے سمپرک میں آیا اور سیبہ پار کر کے آتنگ پات کی ٹریننگ لی پاکستان میں موجود ٹریننگ کیامپ میں اس نے بم بنانے کی ٹریننگ لی دسمبر 1996 سے لے کر جنوری 1998 تک ہوئے کئی بم دھماکوں میں عبدالکریم ٹونڈا آروپی ہے وہ دلی پانیپتھ لدھیانہ سونیپتھ کانپور بارنسی بم دھماکوں میں بھی آروپی ہے اس پر تینتیس اپرادک معاملے چل رہے ہیں چالیس دھماکوں اور اکیس موت کے معاملوں میں اسے آروپی بنایا گیا ہے دو ہزار میں خوفیہ ویبھاگ کو پتا چلا کہ وہ ایک دھماکی بھی بانگلہ دیش پہ مارا گیا لیکن دو ہزار پانچ میں اس کے زندہ ہونے کی خبر آئی اور کینیا میں اسے گرفتار کیا گیا لیکن یہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا ویمل کوچنے کے اس وقت ہمارے ساتھ ہے ویمل بڑی کامیابی ہے یہ سورکشہ ایڈنسیوں کے لیے کیسے گرفت میں آیا آخر یا تنگی یہ بالکل دیکھیں دلی پولس کے لئے ایک بڑی کامیابی ہے عبدالکریم کرنگا جس کی کافی سمیسے تلاشتی نہ سے دلی پولس کو بلکہ اور راجیو پولس کو کافی سمیسے اس کی تلاشتی انٹرپول سے بھی اس کا وارن جاری کیا گیا تھا لیکن لگاکار یہ بستا رہا اور دو ہزار پانچ میں جب کینیا میں گرفتار ہوا تھا تب کچھ امیدیں جگہی تھی کہ کسی طرح یہ بھارت میں آئے گا بھارت کو سوپا جائے گا لیکن وہاں سے بھی یہ پرار ہو گیا دلی پولس کے سوچنا ملی تھی کہ ٹونڈا بھارت نپال بورڈر پر آنے والا ہے کسی واردات کی فراق میں کسی واردات کو انجام دینے کی فراق سوچنا پر پولس لگاتا اور سپیشل سیل نے ایک ٹرپ لگایا اور ٹونڈا کو گرفتار کیا گیا اور اس سے کئی اہم جانکاریاں نکل سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چھبیس گیارہ جو ممبئی میں اٹیک ہوا تھا اس میں جو ڈوجر سوپا جیا تھا پولس کی طرف سے اس میں بھی عبدالکرین کنڈا کا نام تھا جو پاکستان کو ڈوجر دیا گیا تھا اس میں بھی عبدالکرین کنڈا کا نام تھا اور داؤد کا کلوز رائٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں جو بوم بنانے میں ایکسپرٹ ہے کئی سلسلے بار دھماکے ہوئے چاہے وہ ڈلی ہو پانی پتھ ہو سونی پتھ ہو ان میں ٹونڈا کا حاطرہ ہے تو بڑی کامیابی ہے ڈلی پولس کے لئے ایک وار پھر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہاں سے اور کن پرستیتیوں میں اسے گرفتار کیا گیا دیکھیں ڈلی پولس کافی سمیہ سے نظر رکھ رہی تھی کافی سمیہ سے تلاش میں تھی اور خاص کر جب دو ہزار پانچ کے بعد کنڈا فرار ہو گیا تھا کینیا سے اس کے بعد سے لگاتار دلی پولس کی طرف سے کوششک کی جانے تھی کسی طریقے سے ڈلی پولس کے لئے اہم کامیابی تھی جب دلی پولس کو یہ پتا چلا کہ ٹونڈا بھارت میں گھسنے کی پراک میں بھارت میں پہنچ چکا ہے اور انڈو نپال بورڈر پر کنڈا کو گرفتار کیا گیا دلی پولس کی سپیشل سل لگاتار پچھلے کئی دنوں سے دلی پولس کو جیسے ہی یقین ہوا جیسے ہی اس کی سوچنا پکتا ہوئی ایک پورا ٹرےپ لگائے گا ٹرےپ میں ٹونڈا کو گرفتار کیا گیا اور دلی لگائے گیا اور اس کو کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے فیلال پولس جو ہے اب اس سے اور بھی کئی اہم جانکریاں نکلوا سکتے کئی جانکریاں ابھی ٹونڈا کے پاس جب داود ابراہیم کا کلوز ایسوسیٹ ہے رائٹ ہینڈ رہا ہے اور بم بنانے کا ایکسپائٹ ہے آگے کیا کیا ہی ہو جاتی لشکر کا خاص اپن کی رہا ہے لشکر اور ہوجی کے لئے کام کر چکا نکلوا تو کافی اہم چیزیں اہم جانکریاں ٹونڈا سے باہر آ سکتے آپ نے جیسا بتایا کہ یہ شخص بھارت میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا یہ بھی آشنکہ جتا رہی ہے پولس کی اس کا کوئی اور بانسوبہ بھی ہو سکتا تھا کوئی اور دہشت گردی کے بارداد کو یہ انجام دینا چاہتا تھا یہ بلکل سورب اگر اس کا ریکارڈ دیکھیں جو ٹونڈا کا ہاتھ رہا ہے کئی سلسلے بار دھماکوں میں شامل رہا ہے خاص کر 96 اور 98 کے بھی جو سلسلے بار دھماکے ہوئے چاہے وہ دلی ہو چاہے پانی پت سونی پت وارانسی کانپور ان سلسلے بار دھماکوں میں ٹونڈا کا حاطرہ اور اس کے علاوہ جو 26 گیارہ کا بڑا سب سے بڑا اٹیک اگر کہیں اس اٹیک میں بھی ٹونڈا کا رول رہا ہے جو ڈوزیر بارد سرکار کی طرف سے دیا گیا تھا اس میں بھی ٹونڈا کا نام تھا تو کافی اہم گرفتاری ہے بڑی امپورٹن گرفتاری ہے دلی پولیس کے لئے ایک بڑی کامیابی ہے اور اس سے کہیں اگلوا سکتے ہیں دلی پولیس کے کیا ایک بڑی ساجش کو انجام دینے کی کوشش تو نہیں کی جا رہے تھی کیا ایک بڑی ساجش تو نہیں رچی جا رہے تھی حملے کی